جن دوستو اندی ماترم ابھی میرے ہاتھ میں ہے ٹیم انڈیا کا سکور کارڈ وہی ٹیم انڈیا جو کہ آنے والے کچھ دنوں میں ایشیا کپ کھیلے گی اور پھر اس کے بعد ورلڈ کپ کھیلے گی ورلڈ کپ جو کہ خود اس بار بھارت میں ہونا ہے اگر آپ کرکٹ کو لے کر سجگ ہیں تو آپ کو دھیان ہوگا کہ ہر ایک ورلڈ کپ کے پہلے بھارتے ٹیم کی پرستتیاں کچھ ایسی ہی ہو جاتی ہیں کہ ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ایک ٹیم کے طور پر کس کو کھلانے والے ہیں اور کس کو نہیں اگر ہم موٹے طور پر دیکھیں تو جسپیز بھومرا کو آئرلینڈ کے دورے پر کپتان کے روپے واپس بلائے جا رہا ہے روحی شرما اور ورات کولی کو رسٹ دیا گیا ہے اوبیسی بات ہے اہم میچوں میں ان کی واپسی ہوئی جائے گی لیکن ایک بڑے طبقے کے سامنے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ورلڈ کپ میں جب کھلانا ہی ہے آپ کو پندرہ لوگوں کو ہے تو کیا ورلڈ کپ کے لیے جانے والے پچھلے دس سے پندرہ میچز میں آپ کو اپنی بیس ٹیم نہیں کھلانی چاہیے جس سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو کے لیے کھیل کر یوز ٹو ہو سکے شاید یہی پر ہم لوگ بری طرح فیل ہو رہے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا وہ پاڈکاسٹ نہیں دیکھا جس میں کہ ہم لوگوں نے ٹیرو کارڈ ریڈنگ سے لے کر بھوت پریت یا جنن جنات جو ہوتے ان کے بارے بات کری ہیں تو دسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا آئے بٹن پہ آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اس پہ جا کر ضرور دیکھیں جس سے کہ آپ کو پتا جل سکے کہ ہمارے اس انوارمنٹ میں ہمارے علاوہ اور کون کون رہتا ہے ٹیم انڈیا کل ویسٹ انڈیز کے ہاتھ ہو دو ویکٹ سے ہار گئے مطلب آپ نے اسے کمی موقع دیکھے ہوں گے جب کوئی ٹیم ہارا ہوا میچ اس طریقے سے بری طریقے سے ہار جاتے ہیں ہاردکپنڈیا کپتان تھے وہی ہاردکپنڈیا جو کہ یہ ایک سمعہ پر کلیم کیا کرتے تھے کہ بھارتری ٹیم کے پاس اتنی بڑی بینچ ٹرین تھے کہ وہ ایک ساتھ دو ٹیموں کو الگلے جگہ پر کھلا سکتے ہیں وہ بھارت نے ایسا کیا بھی تھا لیکن پھر آخر کہاں گاڑی اتر گئی پٹری سے یہ ایک سوچنے سمجھنے والی بات ہے اگر ہم لوگ بھارتری ٹیم اکل کا سکور کارٹ دیکھیں تو تلکورما جو کہ اپنا دوسرا ماچ دیکھ رہے تھے جا دوسرا ماچ کھیل رہے تھے ان کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی اچھا رن سکور کرتے ہوئے نہیں دیکھا شبمنگل ایک بار پھر سے اسی بات کو صد کرتے ہوئے دیکھے ہیں کہ بھئیہ وہ احمدباد کے باہر شاید کھیل نہیں سکتے اگر وہ کھیل سکتے ہیں تو ان کو اب یہاں پر دکھانا ہوگا کہ وہ کھیل سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں سورک کمار یادف مسٹر 360 ایسا رکھتا ہے کہ وہ 360 ڈگری سے ایک اور ڈگری اوپر جا کر 0 ڈگری ور پہنچ گئے ان کا بللہ لہتار خاموشی کے آگوش مچھایا ہوا ہے ایک سمائے پر جن کو کی ویرات کولی کے لیے خطرہ مانا جا رہا تھا وہ کھلاڑی اب کہیں نہ کہیں خود ہی اپنے اینگل گم چکا ہے جاہر زباطل لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سورک کمار یادف کو کیا ہوا اشان کشن اپنی جگہ پر ٹھیک ٹاک بلے بازی کر رہے ہیں سیمسن کی اگر ہم بات کرنا تو سنجو سیمسن تو سیدھی سی بات ہے اس سمائے کا سب سے بڑا پرینک ہو گیا ہے وہ جو ہم کہتے ہیں نا پرینک ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ بھائی صاحب وہ رہا ہے ایک کیمرہ آپ کے ساتھ ایک پرینک ہوا ہے سنجو سیمسن کے ساتھ کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے دراصل جتنی پی آر جتنے ان کو سپورٹ پبلک کا ملتا سوشل میڈیا پر اس کا یہ دس پرسنٹ بھی کھیل کے روپے دکھا نہیں پا رہے ہیں پچھلے مائچ میں انہوں نے آخری ونڈے میں انہوں نے لیڈ کر رہے ہیں اور آپ کے پیچھے اتنا بڑا فین سپورٹ ہے تب تو یہ چیز بالکل بھی سمبھو نہیں ہے آپ کو اگر موقعیں مل رہے ہیں تو آپ کو ان کو بھنا نہیں پڑے گا اور اگر ہم بات کریں تو ہاردک پنڈیا کی تو ہاردک پنڈیا اپنی کیپسٹی میں جو کچھ کر پا رہا ہے وہ کر رہا ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں وہ پورا مائچ جتا دے گا تو آج کے سمعے پر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کھلاڑی یہ کام کرتا ہے اور ملکہ اس ٹیم کے تو کائز تورو بلکل بھی نہیں پھر اس کے بعد اکشار پٹیل ہیں جو بیچ میں کبھی بلے باز بن جاتے ہیں کبھی گیند باز بن جاتے ہیں ان کا سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ خود آخر میں ہے کیا مجھے اسے لگتا ہے کہ اکشار پٹیل کو تماشا مووی جا کر دیکھنی چاہیے جس سے کہ وہ یہ پہچاند سکیں کہ آخر وہ اپنے جیون میں کرنا کیا چاہتے ہیں بیٹنگ بولنگ یا کچھ باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں یہاں پر روی بشنوئی ہیں اور ارشدیب سنگھ ہیں جن کا کام بلے بازی کرنا تھا نہیں تو ہم یہاں ان کی بات کریں گے نہیں رواندھر چڑے جائے اس میچ میں تھے نہیں اور سب سے بڑی بات اب جب ویسٹ انڈیز بلے بازی کرنے کے لیے اتری تو ذرا سوچئے وہ ایک ٹیم جو کی کوالیفائی نہیں کر پائی ہے ورلڈ کپ کے لیے آپ اسے امید یہی کریں گے کہ یہ ٹیم کیا ہی کھیل پائے گی لیکن یہ ٹیم واقعی میں کیا کھیلی ہے اور اس نے جید بھی ارجی کری ہے آخری میں اس کے بیچ میں ضرور دو وکٹ جلدی جلدی گر گئے تھے جیسن ہولڈر اور رومیریو شیفرڈ کے دونوں ہی ڈکپر آؤٹ ہوئے تھے لیکن اس کی باوجود بھی یہ لوگ گرتے سملتے میچ کو نکال لے گئے اور ٹیم انڈیا کو انہوں نے دو وکٹ سے ہرا دیا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو نکلس پورن کو علاوہ یہاں پر کوئی بھی بلے باز آپ کو ٹکر کھیلتا وہ نہیں دیکھا سرسرٹ رنوں کی انہوں نے پاری کھیلی لیکن اس کے علاوہ ہیٹمائر پاویل اور جانسن چارلز کی جو پندرہ اکیس اور بائیس رنوں کی جو پاریاں تھیں ان تین پاریوں نے کل ملا کر نکلس پورن کے ساتھ اچھی پارٹنشپ کری اور ایک بڑیہ سکور تکیلوں لے کے گئے اور اس پوزیشن نے پہنچایا ہے کہ ٹیم جو ہے دھککہ مار کر جیت تک پہنچ گیا موٹی موٹی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے میچ جیت لیا اور میچ انہوں نے کافی کنونسنگلی جیتا اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے سات بال رہتے میں جیت لیا اب بھارتی ٹیم کیاں گلتی کر رہی ہے کیا گلتی کر رہی ہے یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سوچنے کا سمجھ نہیں ہے اس ٹائم تک ٹیموں کی جو جو لائن اپ ہوتی ہے جو بینج سٹیندھ ہوتی ہے وہ پوری فائنل ہو چکی رہتی ہے اور اس پوائنٹ پہ اگر یہ آپ یہ آ کر سوچ رہے ہیں کہ آپ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو پھر آپ بہت بڑی سمجھے ہیں فس چکے ہیں اگر ہم لوگ کچھ ٹویٹ کی طرف دیکھیں جو ٹیم انڈیا کی سہار کو لے کر آ رہے ہیں تو آپ کو اور سمجھ میں آئے گا جیسے کہ یہ ایک ٹویٹ کیا میان کمان نے لکھائے کہ اس چھپری کو کپتانی زہٹا ہو یہ انہوں نے لکھائے ابویس ہی بات ہے ہردک پندیا کے لیے کرتی سے نے لکھائے کہ انڈیا lost back-to-back matches against the mighty west indies young team will make mistakes that helps to improve as a group in the future ہردک پندیا نے یہ کھائے لیکن یہ تصویر بھائی کر رہی کہ اس سمیں پاکستان کتنے مجھے میں ہے یہاں پر بابر گینگ نے لکھائے کہ team 36 with another achievement consecutively lost the second T20 against the mighty windies 152 breaking records and achieving half of hall of shame their so-called generational IP اچھا جی team 36 کا مطلب ہے اسٹریلیا میں جو 36 ان پر team india all out ہوئی تھی اس سے خیر پاکستان کی بات کے اوپر کیا ہی یہاں پر react کرنا چھپری پندیا آج میں team کے لڑے لگا دیکھ لڑا لگا کے آیا good or bad miss you روحید بھائی and viraat koli too please come back in T20 format یہاں پر کئل راہل کی کوئی نقل اتارتا ہوا بھی دکھ رہا ہے ہاردک پندیا کی انہرنٹ پہ تو دو لات مارو اور ہٹاو کپتانی سے بجھے گا تین ٹیم منائے گا اور راہل درویڈ وکرم راتھ اور کسی جنم کا بدلہ لے رہے ہیں اسی گھٹیا کوچنگ سے دراصل راہل درویڈ کے اوپر بھی کافی سوالات اٹھ رہے ہیں پھر وہی سنڈے ایک تھا جو سامنے والے ٹیم کو 152 پہ allowed کر دیتا تھا یہ کیا ہے بھائی یہ ہے future captain لگتا ہے میچ دیکھنا چھوڑنا پڑے گا پہلے تو آئیسی ٹرنمنٹ میں ہارتے تھے اب تو سیریز بھی ہارنے لگے کافی دکت ہو رہی ہے جب سے سارجد نے اپنے اللائنس کا نام انڈیا رکھا ہے تب سے انڈین ٹیم ہر ایک میچ ہارتی ہی جا رہی ہے بھائی یہ بھی اپنے ہی لیول کا دکھ ہے روش شرما کا تو بھائی حال برا ہے درویڈ سر when are you leaving کیونکہ لوگوں کہنا ہے کہ راہل درویڈ کے آنے کے بعد صحیح لگاتا ہے ٹیم انڈیا تنہا زیادہ ہار رہی آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میرے سنیوی فلالت نہیں جائے ہیں جائے بھائی